اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈینٹس ہم ایکسرسائز 2.5 کر رہے ہیں اور ایکسرسائز 2.5 میں ہم 9 قویسنز کر چکے ہیں اب اس کے بعد انورس فنکشنز کے ڈیریویٹیوز تو سب سے پہلے تو اس کے بھی یہ 6 فارمولاز ہیں جیسے یہ سائن، کاز، ٹین، سیکنڈ، سیکنڈ کے 6 فارمولاز ہیں اسی طریقے سے سائن انورس، کاز انورس، ٹین انورس، کارٹ انورس اور سیکنڈ اور کوسیکنڈ انورس کے بھی فارمولاز ہیں اور ان فارمولاز کے پروف بھی ہیں تو دیکھئے آپ سائن انورس is 1 اور انڈر اوٹ 1 مائنس ایکس کے اور کاز انورس جو ہے وہ صرف سائن اس کا چینج ہو جاتا ہے مائنس آ جاتا ہے تو مائنس آف 1 اور انڈر اوٹ 1 مائنس ایکس کے سیمیلرلی ٹین انورس جو ہے اس کا فارمولاز ہوتا ہے 1 اور 1 پلس ایکس کے اور کارٹ انورس کا صرف ایک مائنس ساتھ آ جاتا ہے سیکنڈ انورس is 1 اور ایکس انٹو انڈر اوٹ ایکس سکیر مائنس ون تو یہ ان کے پہلے ان کے پروف جو ہے نا وہ بک میں کچھ سالب ہیں اور کچھ جو ہے وہ ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں آپ کو تو دیکھئے یہ پروف پہلا جو ہے نا یہ بک میں ہوا ہوا ہے نہ بھی ہوا ہو تو یہ دوسرے سے آپ کو بالکل کلیر ہو جائے گا تو آپ دیکھیں کارٹ انورس یہ پروف کرنا ہے تو لیٹ جو بھی کچھ یہاں پہ ہو اس کو وائے سپوس کر لینا ہے تو اوپر والے کیس میں وائے ایکل ٹو سائن انورس اس کیس میں سیکنڈ پروف ہے تو وائے ایکل ٹو کارٹ انورس اس کو لیفٹ پہ لے جائیں کارٹ وائے ہو گیا اور وہ سائن انورس والے کیس میں لیفٹ پہ لے جائیں گے تو سائن وائے ایکس ہو جائے گا سیمیلرلی جتنے بھی ہیں سیکنڈ انورس ہے 10 inverse ہے 4 inverse ہے سب کا start یہاں سے ہی ہونا ہے let y کرنا ہے اور اس کو left پہ لے جانا ہے تو یہ آجائے گا آپ کے پاس تو اس کے بعد دونوں سائدوں کو differentiate کرنا ہے d by dx of left hand side d by dx of right hand side cause کا ہو جائے گا minus sine y اور y کا ہو جائے گا dy by dx اور dx by dx right hand side کا 1 اسی طرح جو sine y والا ہے اس کا یہاں پہ آجائے گا cause y اور dy by dx is equal to 1 اور یہاں سے dy by dx آ گیا minus 1 over sine y اور وہ جو پہلے والا پارٹ ہے اس کا جب رہے ہیں یہاں sine ہونے ہیں یہاں cause ہونے ہیں تو یہاں cause y آ جائے گا تو sine y جو ہے وہ under root 1 minus cause square ہوتا ہے اور جب یہاں cause y آئے گا پہلے والا first جو proof ہے تو 1 minus sine square آ جائے گا ٹھیک اس کے بعد یہ sine y سوری یہ cause y کی value جو ہے نا یہ والی ہے x اور اگر part 1 ہے تو sine y is equal to x ہوں گا ٹھیک ہے تیسرا part ہے تو 10 y is equal to x چوتھا part ہے تو cut y is equal to this پانچھوں part sec and y چھٹا part کو sec and y is equal to x تو اس کی value ادھر put کرنی ہوتی ہے cause y is equal to ہے نا x تو cause square y x square آ جائے گا بس یہ answer آ گیا آپ کے پاس ٹھیک تو part 1 جو ہے اسے یہاں minus نہیں آئے گا یہاں cause y آ جائے گا 1 minus sine square y اور 1 minus x third part جو ہے book میں ہوا ہوا ہے اور fourth part third اور fourth part same ہے third part book میں fourth part یہاں کر دیتے ہیں y is equal to cut inverse تو third part آپ خود دی اس یہاں سے ہی کر لیں y is equal to 10 inverse ٹھیک تو یہاں سے left پہ لے جائیں گے تو یہ cut inverse left پہ جا کے cut y ہو جائے گا یہ 10 inverse اگر آپ let y is equal to 10 inverse کریں left پہ لے جائیں تو 10 y is equal to x ہو جائے گا پھر differentiate کرنا ہے بوت سائیڈ پر ایک ہی method ہے differentiating both sides cut کا ہوتا ہے minus cosec and square y اور y کا ڈی وائی بر ڈی ایکس اور وہ جو 10 والا case ہے وہ equal to آ جائے گا سیکنٹ سکیئر وائی ڈی وائی بر ڈی ایکس اور right hand side اس میں بھی 1 ڈی وائی بر ڈی ایکس minus 1 اور کو سیکنٹ سکیئر وائی ادھر کو سیکنٹ سکیئر جو ہے نا وان پلس کارٹ سکیئر ہوتا ہے اور وہ جو 10 y والا case ہے نا وہ سیکنٹ سکیئر آئے گا سیکنٹ سکیئر وان پلس 10 سکیئر ہوتا ہے تو اس case میں وان پلس کارٹ سکیئر وائی اور اس سے پہلے والا جو بک میں ہوگا ہے اس میں وان پلس 10 سکیئر وائی تو باقی کارٹ وائی جو ہے نا وہ یہاں سے کارٹ وائی is equal to x 10 ہو تو 10 y is equal to x وہ x کی ویرے بٹ کر دیں گے یہ آنسر آ جائے گا similarly سیکنٹ انورس اور کو سیکنٹ انورس تو سیکنٹ انورس کا دیکھئے یہی کچھ کرنا ہے سیکنٹ وائی is equal to x differentiating بوٹ سائٹس سیکنٹ کا کیا ہوتا ہے سیکنٹ انٹو ٹین یہ سیکنٹ کا ہوتا ہے سیکنٹ کا ہوتا ہے سیکنٹ انٹو ٹین جو بھی انگل ہے سیم انٹو ڈیریویٹیو آف انگل اور رائٹ ان سائیڈ وان یاں ڈی وائی بھائی ڈی ایکس equal to one اور سیکنٹ وائی ٹین وائی اب یہ سیکنٹ وائی تو وہ آپ کے پاس ہے ابھی ٹین وائی نہیں ہے جو نہیں ہے نا اس کے لئے فرمولہ اپلائے کر کے اس کو بھی سیکنٹ میں convert کرنا ہے ٹین وائی آجائے گا سیکنٹ سکیر مائنس وائی کا انڈر روٹ یہ ٹین وائی کی جگہ یہ آگیا یہاں سے نکالیں گے پہلے وان کو رائٹ پہ لے جائیں اور پھر سکیر روٹ لیں بوت سائیڈز کا تو یہ آگیا آپ کے پاس اب یہ ویلیوز ان کی ہیں سیکنٹ وائی ایکس ہوتا ہے سیکنٹ سکیر ایکس سکیر آجائے گا یہاں سے یہ سیکنٹ وائی اور سیکنٹ سکیر وائی ان کی ویلیو واپس پھٹ کرنی ہوتی ہے تو یہ آپ کے پاس سیکنٹ انورس کا آگیا ہے similarly کو سیکنٹ کا بھی یہی کچھ ہوگا صرف یہاں کو سیکنٹ آجائے گا اور مائنس کو سیکنٹ کاٹ وان نور مائنس وان نور کو سیکنٹ کاٹ اور کاٹ کو لکھ لینا ہے آپ نے کو سیکنٹ سکیر مائنس وان تو وہ پھٹ کر دیں گے صرف یہاں مائنس آجائے گا باقی سیم رہے گا اچھا آپ یہ جو فارمولاز ہے نا یہ فارمولاز صحیح یاد کرنے ہیں انہی فارمولاز سے کوسٹن نمبر ٹین ہیں ٹھیک ہے جیسے پروف کی ہیں اس طرح بھی یہ کوسٹن ٹین کر سکتے ہیں ڈریکٹ بھی اپلائے کر سکتے ہیں ابھی ہم ڈریکٹ ہی جو ہے نا اس کو اپلائے کرتے ہیں دیکھیں اس میں وہ کاز انورس والا فارمولا اپلائی ہونا ہے ادھر کاٹ انورس والا ہونا ہے انگل چینج ہوتا رہے گا ڈریویٹیو آپ کو پتا ہو کہ یہ ایکوڈ ہوتا ہے مائنس ون نور انڈر اوڈ آف یہ جو بھی کی ہے ہم نے یہ کاز میں مائنس ون نور انڈر اوڈ آف ون مائنس ایکس سکیر ایکس کا مطلب انگل ہوتا ہے یہاں پہ مائنس ون نور انڈر اوڈ آف ون مائنس انگل کا سکیر ٹھیک یا جو بھی کچھ انگل لکھا ہوگا بس اس انگل کو چینج کرتے جائیں اور آگے ساتھ اور اس میں صرف یہی فارمولی جسٹ آپ نے اپلائے کرنے تو آپ دیکھیں ڈی بائی ڈی ایکس آف ڈی ایکس آف left hand side ڈی بائی ڈی ایکس آف right hand side کاز انیورس کا ہوتا ہے مائنس ون نور انڈر روڈ آف ون مائنس انگل کا سکیر انگل ہے ایکس آفر اے تو مائنس ون نور انڈر روڈ آف ون مائنس ون مائنس اینگل کا سکیر ایکس آفر اے کا سکیر باقی اب simplification ہے باقی یہ x square اور a square ہو گیا اور ادھر جو انہا ہے یہ one اور a constant coefficient ہے کچھ نہیں ہوگا x کا derivative one ٹھیک تو اس کا lcm لے لیں اس کا lcm لے لیا یہ lcm آ گیا اس کا اور بس یہ lcm کا جو آیا اس کو اوپر بھیج دی ہے انڈر اوٹ سے باہر چلا گیا اور وہ a سے cancel ہو گیا یہ answer آ گیا سب میں یہی کرنا ہے کارٹ انورس آئے فوراں آپ اس کے derivative دیکھیں فرمولہ کے ہے کارٹ انورس کا ہے مائنس 1 اور 1 پلس x square مائنس 1 اور 1 پلس angle کا square ٹھیک تو differentiating both side کارٹ انورس کا مائنس 1 اور 1 پلس angle کا square angle x اور اس angle کا الگ سے derivative ساتھ لینا ہے ٹھیک اور باقی simplification ہے یہ x square اور a square اس کا lcm لیا تو یہ x کا derivative صرف لینا ہے ہم نے 1 اور a تو constant coefficient ہے تو یہ a square اوپر چلا گیا مائنس a square ہو گیا x کا derivative 1 a a سے cancel یہ answer ادھر دیکھیں 1 اور a تو کچھ نہیں ہوگا sine inverse کو آپ نے لینا ہے بس یہ تو constant coefficient ہے constant coefficients as it is آتے ہیں sine inverse sine inverse کا derivative کا فرمولہ one inverse under root one minus angle کا square تو one inverse under root one minus angle کی جگہ a over x into derivative of a over x ٹھیک ہے اس کا باقی اب simplification یہ lcm اور یہ a باہر آ گیا یہ صرف one over x ہے اس کو اوپر بھیگ دیا x power minus 1 تو وہ ہے minus 1 x کی power minus 2 ادھر سے یہ square root سے باہر آ کے اوپر چلا گیا یہ x آ گیا یہ minus 1 over x minus 1 over x square ہو جائے گا ایک cancel کر دیں باقی answer ٹھیک یہ سارے parts جو ہے نا وہ اسی طرح یہ solve ہونے ہیں کہ y is equal to sine inverse تو angle sine inverse کا جو فرمولہ ہے اس میں angle کی جگہ یہ لکھ دیں one over one minus angle کا square into derivative of angle ٹھیک ہے تو اس کا derivative لے لیں one over two one minus x square power minus one by two اور derivative one minus x square x f of x power n کا فرمولہ یہاں n f of x n minus one one by two minus one minus one by two اور one minus x square کا derivative one کا zero x square کا two x minus two x اور اس کا denominator میں shift کریں اور ان کو simplify کریں یہ under root اور square cancel ہو گیا ٹھیک ہے یہ والا square اور under root cancel ہو گیا minus سے multiply کیا minus one plus x square اور اس کو denominator میں shift کرنا ہے اس کا derivative لی ہے ٹھیک ہے تو اب جو بچ گیا ہے اس کو یہ x رہ گیا under root سے cancel ہو گیا two two سے cancel ہو گیا x بھی cancel ہو جائے گا یہ answer تو سب میں وہ فارمولہ یہ secant inverse of this secant کا فارمولہ minus one number کیا ہوتا ہے x اور under root x square minus one یعنی one number angle angle یہ ہے under root angle کا square minus one تو angle یہ والا ہے اس کا square minus one ٹھیک secant inverse کا derivative کا فارمولہ one number x اور under root x square minus one تو x اصل میں angle ہوتا ہے وہاں پہ اب x کی جگہ پہ یہ سارا کچھ ہے تو one number یہ angle under root angle کا square minus one into derivative of angle ٹھیک تو یہ ان کو simplify کرنا ہے آپ نیجاست اس کا LCM LCM لے ان کو گا دی پہلے بھی کر چکے ہیں two point three میں بھی یہ questions رکھی ہیں تو پہلے v derivative of u minus u derivative of v و کا square ٹھیک ہو گیا تو یہ اس کا جو آ جائے گا تو اب جو ہے اس LCM لے لیا ان کو open کریں LCM وغیرہ کو یہ جو square square ہیں simplify کریں ان کو بھی دی by d اس کا two x آ جائے گا اس کا zero اس کا two x اس کا zero یہ تو پہلے کیونکہ کر چکے ہیں آپ سارے questions یہ اب یہ minus سے multiply کر دیں منس سے multiply کریں اس کا denominator ہے یہ square ہے under root سے باہر آئے گا تو square ختم ہو جائے گا اس کا ٹھیک ہے اور یہ دونوں multiply ہو کے square ہو جائیں گے اور یہ اوپر بھیج دیں دونوں کو یہ اور یہ دونوں اوپر چلے گئے ہیں ادھر یہ square آگئے اس کا یہ والا اس سے cancel ہو گیا ہے اور باقی ان کو multiply کریں اور نیچے والے بھی minus سے multiply کریں سائن change کر دیں یہ سائن square plus p square plus two a b a square plus p square minus two a b یہ minus ہے یہ minus multiply ہوگا پھر plus ہو جائے گا وہ صحیح لکھا ہو ہے یہاں پہ یہ غلط دکھا ہو ہے یہ minus ہے اس کو plus کر دیں ادھر minus کریں اور minus multiply کریں گے پلس ہو جائے نیچے ٹھیک اس کے یہ آنسر آ جائیں گے جو cancel ہوتے ہیں وہ cancel کریں باقی یہ under root سے باہر آ گیا اور جو اوپر نیچے cancel ہوتے ہیں وہ cancel کریں اور یہ آنسر آ گیا اس کو ایکس اور ٹو کینسل ہو گیا اس طرح چھٹا اور ساتھوہ پارٹ اس کو آپ نے خود ٹرائے کرنا یہ فرمولاز ہیں جو بتائیں آپ یہ چھ فرمولاز ہیں بس angle change کرتے جائیں اس x کی جگہ پہ اوپر اور angle change کر کے اور اس angle کا الگ سے derivative لے لیں تو یہ آپ کے پاس آنسر آ جائے گا تو چھٹے اور ساتھویں پارٹ کو بھی آپ خود کریں نہ ہوا تو بتائیے گا انشاءاللہ کر دوں گا دیکھیں آخری دو questions ہیں یہ important questions ہیں question number eleven اور اس کے بعد question number twelve یہ دو important questions ہیں تو question number eleven دیکھیں show کرنا d y by d x is y over x اور y over x is equal to this اس کو امنی solve کرنا d y by d x find کرنا تو دیکھیں y over x is equal to this and y is equal to x into 10 inverse of x over y differentiating both sides y by d x یہ بن گیا product formula ٹھیک ہے product formula first derivative of second plus second derivative of first x اور 10 inverse x اور y جو ہے نا یہ دو u اور v ہیں یہ آگئے ان کے اب اس کا derivative 10 inverse کا 10 inverse کا کیا ہوتا ہے 1 over 1 plus x square یعنی 1 over 1 plus angle کا square تو یہ آگیا 1 over 1 plus angle کا square angle اس میں x over y ہے ٹھیک تو وہ آگئے آپ کے پاس یہ angle کا square آگیا angle x over y اور دوسرا جو ہے اس کا derivative 1 ہو گیا صرف 10 inverse یہ رہ گیا ٹھیک ہے تو اب جو ہے اس کا square x square y square lc m لیا y square plus x square یہ u over v کی فام ہے تو v derivative of u minus u derivative of v over v کا square ٹھیک یہ آگیا push and form سم ان کو simplify کرنا یہ y square y square سے cancel ہو جائے گا اب یہاں پہ یہ x ہے باہر یہ x پہ ڈ 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 یہ اس کی ویلیو پوٹ کر دیئے یہاں y over x تو اب کیا کرنا ہے اب ان کو ملٹیپلائی کرنا ہے پہلے سے ملٹیپلائی کیا تو x y over this دوسرے سے ملٹیپلائی کیا تو مائنس x square over this اور d y by dx اور یہ پلس y over x اب d y over ہی ٹرم لیفٹ پہ لے جائیں یہ مائنس ہے لیفٹ پہ جا کے یہ پلس ہو گئی اور یہ اور یہ ادھر ہی ہیں دونوں طرف lcm لینے ہیں یہاں سے d y by dx کامل لیں اور کامل لیا تو one plus this ادھر سے y over x کامل لیں یہ y over x کامل لیں گے یہ آپ lcm لینے تو پھر بھی ہو جائے گا لیکن آپ یہاں سے direct y over x کامل لیں یہاں سے d y by dx کامل لیا یہ آگیا اچھا آپ یہاں سے y over x کامل لینا ہے تو بریکٹ میں کیا ہوگا یہ y over x جب کامل آئے گا تو بریکٹ میں اس کا reciprocal چلا جاتا ہے یعنی x over y ادھر بھی x over y جو چیز کامل لی جاتی ہے بریکٹ میں divide ہوتی ہے یعنی y یہاں کامل لی ہے تو بریکٹ میں y divide ہوگا اور x one over x کامل لی ہے یعنی اثر میں ہم نے x کو divide کی ہے باہر one over x تو اندر جا کے x multiply ہوگا یہ جو y over x ہم باہر نکال رہے ہیں اس کے ساتھ یہ x over y multiply کرنا ہے اس کے ساتھ بھی x over y multiply کرنا ہے یہ مطلب ہے اس کامل لینے کا ٹھیک ہے y over x سے کامل لینے کا مطلب ہے کہ بریکٹ میں آپ اس term کے ساتھ بھی x over y لکھیں اس term کے ساتھ بھی x over y لکھیں ٹھیک دوبارہ میں ایک دور بتاتا ہوں یہ y over x کامل لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہلی term کو x over y سے multiply کریں اس کو بھی x over y سے multiply کریں تو پہلے کو x over y سے multiply کریں گے تو y y سے cancel اور x x سے multiply ہوگا یہ آ جائے گا x square over x square plus y square یا y square plus x square ادھر x over y multiply ہوگا تو y y سے اور x x سے cancel ہوکے one ٹھیک اس کا الٹ ہو جاتا ہے اندر بریکٹ میں تو اب یہ دونوں term سیم ہے تو یہ اسے cancel ہوگئیں اور dy by dx y over x آگیا تو یہ آپ کے پاس ہوگا یہ تھوڑا سا lengthy question ہے مطلب کہ اس میں تھوڑا سا working زیادہ ہے تو آپ simply بھی یہاں پہ apply کر کے derivative dy by dx کو ایک طرف کریں باقی سب کو ایک طرف تو بھی answer آ جائے گا تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا لیکن answer آ جائے گا نہیں تو پھر اس طریقے کو follow کرنے اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کی جگہ یہ value y over x کی put کرنی ہے اچھا 12 question دیکھیں آسان ہے if this اس میں یہ prove کرنا تھا y over x تو وہ آگئے آپ کے پاس اگر بھول جائے تو یہاں سے جب dy by dx کامل لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ چیز آگئی ہے ادھر بھی یہی آنی ہے اس لیے y over x buy up لکھ کے تو اگلی جو یہ bracket ہے وہ ساری یہاں لکھ دیں اس نے اس سے cancel ہونا ہے پوری bracket میں ٹھیک تو وہ ہے کہ ایک رٹہ ہے کہ آپ نے y over x لکھ کے یہاں پہ وہی چیز لکھنی ہے جو یہاں پہ آ چکی ہے یہ تو easy ہے نا dy by dx کامل لیتے ہیں یہاں one آ گیا اور یہاں پہ یہ آ گیا ادھر تھوڑا سا مشکل آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس مشکل کے لیے آپ یہ اسی کوئی ادھر لکھنا ہے اور y over x لکھنا ہے اور prove بھی ہم نے یہی کرنا ہے کہ prove کرنا ہے کہ dy by dx is y over x تاکہ اگر تھوڑی بہت کئی mistake ہے تو وہ بھی skip ہو جائے اس میں اگر problem آ بھی رہا ہے تو آپ نے ادھر وہی term لکھنی ہے جو یہاں پہ ہے اگر کہیں پہ کچھ تھوڑی بہت mistake ہو گئی ہے تو وہ ignore ہو جاتی ہے اچھا آپ دیکھیں question number 12 اتنا مشکل نہیں ہے y is equal to this ہے prove کرنا یہ تو اس 10 کو نا left پہ لے جائیں 10 inverse y ادھر p 10 inverse x رہ گئے differentiate کریں 10 inverse کا d by dx of left d by dx of right 10 inverse کا derivative 1 over 1 plus angle کا square into derivative of angle 1 over 1 plus y square into derivative of y وہ آگیا آپ کے پاس تو right hand side پہ 10 inverse x کا 1 over 1 plus x square اور x derivative 1 وہ لکھتے نہیں ہیں عام طور پہ اب جو ہے وہ یہ اس کو ادھر multiply کر دیں اور اس کو اس طرف multiply کر دیں یہ جو d by dx ہوتے ہیں اس کو y1 بھی کہتے ہیں y1 کا مطلب اس کا ایک derivative y2 کا مطلب دو derivative تو d by dx کو y1 کہتے ہیں بس یہی prove کرنا تھا اس کو left side پہ لے ہے بس صرف اس کو left پہ بیج کے 10 inverse کو اور دونوں طرف derivative لینا ہے اور cross multiply پلائی کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ proof ہو جائے گا تو اس طرح یہ exercise جو ہے آپ کی complete ہو گئی ہے امید ہے کہ یہ سپیڈ فاسٹ کیونکہ ہم پہلے بہت سارے questions آپ کر چکے ہیں تو آپ تھوڑے سے آپ لوگ train بھی ہو گئے ہوں گے اس لئے تھوڑی 1914 اس پہ contact کر سکتے ہیں phone کر سکتے ہیں zoom پہ join کر سکتے ہیں اور یا comments میں آپ کوئی problem لکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا problem solve کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ